آپ سب جانتے ہیں میں کسے بلانے جا رہا ہوں محترم ڈاکٹر رہا تندوری صاحب پڑھ کے گئے ہیں تو انہی کے چار مصرے پڑھ کے صدرِ علی وقار سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں جناب منورانہ صاحب آج کے صدرِ علی وقار ایسے نئے سٹینڈنگ آبیشن میں نوجوان ساتھی استقبال کریں گے صدرِ علی وقار کا اور میں ان سے بہت ہی عدب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ برائے کرم مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اور خطبے صدارت سے لیں معزید حاضرین بڑا مشکل کام ہے صدارت یہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ مغلبہ شاہ جب کسی سے ناراض ہو جاتے تھے تو اسے حج پہ روانہ کر دیتے تھے ہمارے ہندوستان کا دستور یہ ہے کہ کسی شاعر کو اگر برباد کرنا ہے تو اسے صدر بنا دیتے ہیں اور اس بربادی میں راہت اندوری کا ہاتھ بھی ہے اس لیے کہ ایک بار پربھنی سے ہم اور راہت صاحب لوٹ رہے تھے تو ہم نے راہت صاحب سے کہا کہ مگر واقعی تم بڑے شاعر ہو راہت صاحب نے کہا لیکن میرے راستے میں تم آ جاتے ہو تو یہ پوری کوشش کر ڈالی انہوں نے کہ ہم ان کے راستے میں نہ آئیں لیکن بہرحال یہ ہے کہ راہت صاحب کی اور ہماری انہوں ایک جنگ بہت مشہور ہے اور یہ ایک دوسرے سے محبتیں ہیں اور جتنی محبتیں یہ میں کھلیام کہتا ہوں راہت سے بھی کہتا ہوں کوئی دکھ سکھ ہوتا ہے تو ہم راہت سے شیئر کرتے ہیں راہت کی والدہ کا انتقال ہوا تو سب سے پہلے راہت نے مجھے فون کیا یہ اس طرح کا تعلق ہے آگیا آج کا جو مشہورہ تھا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری صدارت میں یہ مشہورہ کسی حد تک کیا بہت حد تک کامیاب ہوا میں میں تمام شورہ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بہترین کلام سے ممبئی کے اس تاریخی مشہورہ کو اس لائق بنا دیا ہے کہ ہر سال اس مہینے میں لوگ اس مشہورہ کا انتظار کریں گے میں آپ لوگوں کا تہہ دلچہ چکے قرار ہوں صدارت میں اتنا کلام پڑھ لیا جاتا ہے اتنا سن لیا جاتا ہے کہ پھر آدمی سننی ہوں کے رہ جاتا ہے اس میں کچھ حمت نہیں رہتی ہے لیکن بہرحال جو میں مشہورہ میں ہوں تو کچھ شیر سنا رہا ہوں راست صاحب جی داد دیجئے کہ آپ آپ داد دیں نہ دیں لیکن میں شاعر بہت بڑا ہوں یہ بیماریوں میں حضرات بہت بھول بھول گئے سب یہ ہمیں کا تشاہ دوسرا مشہورہ ہے میں آیا ہوں چھ سات مہینے میں ابھی ڈی سی ایم گیا تھا یا یہاں آیا ہوں افتاب کا مشہورہ تھا اس میں تو آنا ہی تھا کچھ شیر ظاہر سے بہت ہے الگ الگ لہجے ہیں یہ شیر جیسے میں کہتا ہوں مطلع یہ ان بچوں کے لیے ہے جو ہمارے بیٹوں کی طرح ہیں چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں یہ ان کے لیے ہے ہوتا یہ آیا ہے یا یہ ہو رہا ہے ہمارے سماج میں خرابی آ گئی ہے کہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ ہیں اگر ہن کو سنبھال کے رکھتے ہیں ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں تو وہ انٹک کہلاتے ہیں لیکن اگر انہیں ہمارے کے کسی کونے میں دفن کر دیتے ہیں تو وہ کبال کہلاتے ہیں میں اپنے بچوں کو یہی سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بزرگ جو ہیں وہ آپ کا انٹک ہے آپ کی سلامتی ہے ایک مطلع میں آز کر رہا ہوں مطلع یہ ہے مطلع وہی کہہ رہا ہوں جو میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں تم ہمیں ساتھ میں رکھا کرو عادت کی طرح تم ہمیں ساتھ میں رکھا کرو عادت کی طرح ورنہ ہم اٹھ کے چلے جائیں گے برکت کی طرح تم ہمیں ساتھ میں رکھا کرو عادت کی طرح ورنہ ہم اٹھ کے چلے جائیں گے برکت کی طرح اور میں نے خود اس کو گناہوں کی طرح چھوڑ دیا میں نے خود اس کو گناہوں کی طرح چھوڑ دیا وہ مجھے چھوڑنے والا تھا عبادت کی طرح وہ مجھے چھوڑنے والا تھا عبادت کی طرح ایک لفظ عدد جو لوگ ہمارے غیر مسلم ہیں وہ استباقف نہیں ہیں تو انتقال کے بعد شوہر کے انتقال کے بعد یا طلاق کے بعد تین مہینے تیرہ دن عورت بالکل الک تھلک کنارے میں گھر کے کسی کونے میں رہتی ہے اسے میں نے مطلعہ بنایا ہے لفظ عدد اسے کہتے ہیں اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ایسے الفاظ گیرے پڑے ہوئے ان کو ہم اٹھانے کی کوشش کریں اس کے لئے معافی ایک تو دیکھ رہے ہیں آواز میری بڑی گرفتہ ہے تو حالانکہ آئیسی بوتل جب راہت صاحب لے کے بیٹھتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے لیکن ہم اگر لے کے بیٹھے ہیں تو لوگوں کا معلوم ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ٹھاک ہے وہ انور ندیم کا ایک شیر ہے کہ زندگی پیار بھری میں نے یقینا جی ہے لوگ پیتے ہیں تو لگتا ہے کہ میں نے پیئے تو برحال میں عرض کر رہا ہوں وہ مہاجر نامہ یہ موقع یہ زمانہ بھی جیسا ہے کہ جیسا رہا صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو تقسیم کے زخم نے آج بہت اچھا شیر سنایا چار تین کے چونچ میں سے چار دانے ہی رہے چار دانے برحال میں عرض کر رہا ہوں تھوڑا سمجھ دو منٹ کے لئے میں بتا دوں کہ اس کی وجہ کیا تھی وجہ سے بھی یہ تھی کہ جو میں ایک بار پاکستان گیا مشاعرے میں دوہزار چھہ سات کے بعد تو میں گئے یہ نہیں گھٹنے اڑنے ٹوٹ ٹوٹ گئے تو وہاں ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ رانہ صاحب آپ کو کل چلنا ہے ہیدر آباد زندہ میں نے کہاں میں چل نہیں پاتا ہوں ٹھیک سے میں نہیں جا پاؤں گا انہوں نے زد کی نہیں صاحب پچھلے سال بھی آپ نہیں گئے میں نے کہا نہیں آئیم سوری مجید اب یہ ٹھیک نہیں ہے وہ کہنے کہ رانہ صاحب دیکھئے آپ کو جتنے پیسے آجیں حامل ہیں اس سے دگنا چوگنا ہم آپ کو دیں گے لیکن آپ کو چلنا پڑے گا میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے بہت بری بات کہی آپ نے مجھے بازار بنا دیا میں آپ کا پڑوسی ہوں آپ کا مہمان ہوں ممکن ہے کہیں سے آپ سے رشتہ داری بھی نکل آئے یہ آپ نے کیسے کہہ دیا تھا وہ بھی شرمندہ ہوئے انہوں سوچا شاہ سم نے غلط بات کہی اور فورا انہوں نے معافی مانگی میں نے بھی سوچا بقول شاعر جمالی کہ ضرورت آخری مندل پر گھمرو بان لیتی ہے تو میں نے سوچا کہ نہیں اب ان کو لے جانا تھا مجھے اس لئے ایسا ہی بات انہوں نے کہی جو میں لوٹ کر رہی سٹیج پر آنے لگا تو میں نے دو تین شیر کہے پھر میں نے پوری کتابی میری مہاجر نام آئی جو ہے اردو میں ہندی میں بہت زبانوں میں تو برحل پھر میں نے کچھ شیر کہے تو میں نے آکے وہاں میں نے وہ شیر پڑھے اسی وقت میں نے کہی اس میں یہ شیر جو ہیں میری طرف سے ان صاحب کے لیے ہیں جنہوں نے بھی میری بولی لگائی تھی اور مہاجروں کی طرف سے پاکستانی حکومت کے لیے ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان جا کے چار پیسے ان کے پاس ہوئے ہیں وہ ہندوستان کے امیرزادوں میں تھے جو پاکستان جا کے برباد ہو گئے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیا یہ تھا واقع مطلع یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں بہت تھوڑے سے شیر یاد ہیں مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں مہاجر ہیں مگر ہمیں دنیا چھوڑ آئے ہیں تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں کئی آنکھیں کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے ہیں کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے ہیں اور شیر یہ ہے کہ شکر اس جسم سے کھلوار کرنا کیسے چھوڑے گی شکر اس جسم سے کھلوار کرنا کیسے چھوڑے گی کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں شکر اس جسم اسے کلوال کرنا کیسے چھوڑے گی کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑائے ہیں اور شیر یہ ہے کہ یہ خودغرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رولاتا ہے یہ خودغرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رولاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بطیجہ چھوڑائے یہ خودغرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رولاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بطیجہ چھوڑائے ہیں اور دیکھیں اس شیر میں ترکیب کہ ہم بیٹے تو لے آئے بطیجہ چھوڑائے ہیں اور بطیجی اب سلیقے سے دپٹا اڑتی ہوگی بطیجی اب سلیقے سے دپٹا اڑتی ہوگی وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑائے ہیں اور ہماری اہلیہ تو آگئی ماں چھوڑ گئی آخر ہماری اہلیہ تو آگئی ماں چھوڑ گئی آخر کہ ہم پیتل لٹھان آئے ہیں سونا چھوڑائے ہیں ہماری اہلیہ تو آگئی ماں چھوڑ گئی آخر کہ ہم پیتل لٹھان آئے ہیں سونا چھوڑ آئے ہیں وہ بیٹھک ہاں وہی اقبال میں دیکھئے کا زمانہ وہ بیٹھک ہاں وہی بیٹھک وہ بیٹھک وہی تو جلد بازی میں وہ حقہ چھوڑ آئے ہیں جو ایک پتلی سڑک ان ناؤ سے موہان جاتی ہے وہی حسرت کے خوابوں کو بٹکتا چھوڑ آئے ہیں جو ایک پتلی سڑک ان ناؤ سے موہان جاتی ہے وہی حسرت کے خوابوں کو بٹکتا چھوڑ آئے ہیں اور تو ہم سے چاند اتنی بیرخی سے بات کرتا ہے ہم اپنی جھیل میں ایک چاند اترا چھوڑ آئے ہیں تو ہم سے چاند اتنی بیرخی سے بات کرتا ہے ہم اپنی جھیل میں ایک چاند اترا چھوڑ آئے ہیں اور شیر یہ ہے کہ یہ دو کمروں کا گھر اور یہ گزرتی زندگی اپنی وہاں اتنا بڑا نوکر کا کمرہ چھوڑ آئے وہاں اتنا بڑا نوکر کا کمرہ چھوڑ آئے ہیں محرم میں ہمارا لکنو ایران لگتا تھا محرم میں ہمارا لکنو ایران لگتا تھا مدد مولا حسین آباد روتا چھوڑ آئے مدد مولا حسین آباد روتا چھوڑ آئے ہیں ہمارے ہوتر پردیش میں کہاں ہے بھدو ہی ہمیں کارپٹ بنتی ہیں پاکستان ہماری ہتھیلی بھر ہے لیکن گھراتا بہت ہے شیر دیکھیں میں نے بنایا ہے کہ مہاجر ہیں مگر ہمیں ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں بچھا دیتے یہاں پر تو زمیں ڈھونڈے نہیں ملتی بچھا دیتے یہاں پر تو زمیں ڈھونڈے نہیں ملتی بھدو ہی میں جو کالینوں کا ٹیلا چھوڑ آئے ہیں بچھا دیتے یہاں پر تو زمیں ڈھونڈے نہیں ملتی بھدو ہی میں جو کالینوں کا ٹیلا چھوڑ آئے ہیں ہنسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو ہنسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو بنے پھرتے ہیں یوسف اور ذلیخہ چھوڑ بنے پھرتے ہیں یوسف اور ذلیخہ چھوڑ آئے ہیں میں ماذا چاہتا ہوں مجھے آخری ایک شیریات ہے اور پسند بھی ہے وہ یہ ہے کہ ریایہ تھے تو پھر حاکم کا کہنا کیوں نہیں مانا ریایہ تھے تو پھر حاکم کا کہنا کیوں نہیں مانا جو حاکم تھے تو کیوں اپنی ریایہ چھوڑ آئے ہیں جو حاکم تھے تو کیوں اپنی ریایہ چھوڑ آئے ہیں مہاجر ہیں مگر ہمیں ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑا ہیں معزیز حاضرین صدر مشارع کی حیثیت سے میں اس مشارع کے اختیام کا اعلان کرتا ہوں اور آپ حضرات پر شکل